اسلام علیکم لیکچر ٹوینٹی ون سٹارٹ ہو گیا جی ہمارا کیف ون کا آئی ایس سکسٹین ہمارا اب جو کیونکہ مین کام اس کا ختم ہو گیا ہے تو ساتھ ساتھ ہم اس کو چلائیں گے کچھ تھیرائٹیکل چیزیں ہیں اس کے ام سی کیوز ہیں لیکن آج ہم انشاءاللہ نیا سٹینڈڈ سٹارٹ کرنے لگے ہیں آئی ایس سٹینڈڈ سکس ایمپیرمنٹ آف ایسٹ کا نام سے یہ سٹینڈڈ ہے تو آپ چھوڑے کتابوں کو فیلحال آپ ادھر ہی دھیان دیں ایمپیرمنٹ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے یہ بھی ایسٹ کی ویلیو میں کمی ہی ہے لیکن یہ ایسٹ کی ویلیو کی کمی جو ہے یہ لائک ڈیپریسیشن نہیں ہے ڈیپریسیشن تو یہ یہ ہے کہ ہر سال آپ نے ایسٹ کی ویلیو کم کرنی ہے کیونکہ وہ استعمال ہو رہا ہے اور فائدہ دے رہا ہے اور ہر سال ڈیپریسیشن ہونی ہونی ہے ایون آپ نے کل کلاس جنہوں نے لی تھی ان کو پتا ہوگا میں سے دکھ ہی ہو رہا ہے ابھی بھی آدھی کلاس ہے تقریبا کہ میں نے کہا تھا آؤٹپورد میتھرڈ آف ڈیپریسیشن جو ہے صرف اس میں ڈیپریسیشن رکتی ہے اگر ایسٹ رکا ہو ورنہ تو سیٹ لائن ایڈیسنگ بیلنس سم او یئر ہو تو ایسٹ چاہے آئیڈل بھی پڑا ہوئا ہے ایسٹ تو جاری رہتی ہے تو ڈیپریسیشن تو ہر سال آنی ہے لیکن ایمپیرمنٹ جو ایسٹ کی ویلیو کے اندر کمی ہے وہ ہر سال نہیں آتی بلکہ وہ کسی نہ کسی کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے آتی ہے وہ حادثہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے اس حادثے کا مطلب صرف ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوتا اس حادثے کا مطلب کئی انڈیکیشنز جہاں وہ کئی حادثے ہیں جو اس کے اندر آئی ہوں انشاءاللہ ہم ساتھ کے ساتھ بڑھتے رہیں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انپیرمنٹ آف ایسٹس ٹھیک ہے میں یہی سوال اٹھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اگزیمپل میں سمجھ آتا رہے ٹھیک ہے یہ سوال کہاں پہ اس کو چھوڑے فلحال فلحال صرف اس کا ڈیٹا یہاں سے پڑھ رہے ٹھیک ہے نبیل ہے وہ ہماری کلاس میں نبیل کو بچو ہے شاید پچھلی سے پچھلی بار تھا تو ہم نے سوال کے اندر اس کا نام لکھ لیا رہا چلے کوئی بات ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں سے ہمزہ راجنپور سے تو ڈائیوو بس ہمزہ کی ہے اور ہمزہ ہیں راجنپور سے تو یہ بس جو ہے وہ راجنپور سے لاہور چلتی ہے ٹھیک ہے جی زلہ راجنپور سے اچھا جی اب اس کی کاسٹ ہے دو سو ملین کر لینا اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے دو سو یوسفل لائف ہے اس کی پانچ سال اور یہ کاسٹ کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے یہ کم جنوری بیس یعنی کہ ڈیٹ آف پرچیز ہے اس نے دوزار بیس کے اندر یہ بس خرید لی تھی ٹھیک ہے آئی کر رہا ہے اور کاروپار بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کا ٹھیک ہے بس چلتی ہے اور اکتیس ہمبر اکیس پہ کچھ ہونا ہے لیکن اس تک پہلے اکتیس ہمبر اکیس سے پہنچ جائیں کیا کہال ہے ٹھیک ہے تو کب خریدی حمزہ نے بس کتنے کی خریدی دو سو کی یہ کاسٹ آگئی اس کی اس کے بعد اس کی لائف کتنی بتائی گئی پانچ سال اچھا تو پانچ سال جو لائف ہے ذرا زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم لکیر بنا دیتے ہیں ایسے تو فقیر بن جائیں گے ہے نا تقریبا اچھا جی اب یہ جناب اکتیس دسمبر بیس آئے گا ایک سال گزر جائے گا تو اکتیس دسمبر بیس اکتیس دسمبر بیس تک یہ بس ایک سال چل چکی لائف پانچ سال بتائی تو سٹیٹ لائن میتھڈ کے اصاب سے دو سو بٹا پانچ ریزل ویلیو تو ہے کوئی نہیں اس لیے دو سو کاسٹ ڈیوائیڈ بائی پانچ لائف کتنا آتا ہے چالیس روپے کی ڈیپریسیشن چارج ہوگی اور اکتیس دسمبر بیس میں اس کی بک ویلیو کتنی ہوگی اچھا اس کے بعد ایک اور سال گزرنے دو ٹھیک ہے جی ایک اور سال گزرا اور اب ڈیٹ ہے جناب اکتیس دسمبر دو ہزار دو سال ہوگئے ہیں اس کی بس کو زلہ راجنپور سے زلہ لاہور پکا ٹائم ہے صبح پانچ بجے راجنپور سے نکلتا ہے اور شام کو پانچ بجے یہاں سے لاہور سے نکلتا ہے ٹھیک ہے یہ جلدی کرنے نوڑا سے کتنی در کا سفر ہے راجنپور کا سات گھنٹے کا تو صبح پانچ بجے نکل کے بارہ بجے پہنچ جاتی ہے اور پھر یہاں سے چار بجے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے نا جات کوئی ذرا ٹائم سے پہنچ جائے نا اچھا اب ایک اور سال چل کے یہ گاڑی یہ بس چالیس روپے اور ڈیپریشیٹ ہو گئی اور اس کی بک ویلیو جو یہاں پر ایک سو ساٹھ تھی اب کتنی ہو چکی ہے ایک سو بیس کوئی اور دوست راجنپور سے آس پاس کوئی اور اکیلے ہو کوئی اور آپ کی کہنام ہے گلشیر نے سوچا یار بڑا اس کا کام ہے یہ جو اس کی بس چلتی ہے اچھا خاصا کام ہے پڑھائی بھی کر رہے ساتھ ساتھ ڈرائیور کنڈکٹر سٹاف رکھا ہوا ہے بس بھی چلی جا رہی ہے تو یہ جو حمزہ ایکسپریس ہے اس کے مقابلے میں گلشیر ایکسپریس ڈیوو باس ہے تو میں یو ٹانگ لے لیتا ہوں اور گلشیر نے اکتیس سمبر بیس پر یو ٹانگ لے لی کیا ہوا ٹانگ نہیں یو ٹانگ اب حمزہ کو خطرہ ہے یا نہیں ہے ہے کیا خطرہ ہے اوہ بھائی وہی روٹ ہے وہی سواریاں ہیں اور سب کچھ وہی ہونے کے باوجود ایک گاڑی اور آگئی اور وہ بھی نئی والی لش پش یو ٹانگ سواریاں خام خواہ بھی کلو جدید لذیذ آج اس گاڑی میں چلتے ہیں ہیں جی تو حمزہ کو اکتیس سمبر اکیس کی شام کو کھڑے ہو کر ایک خطرہ لاحق ہو جائے گا وہ خطرہ کیا ہے کہ یار لگتا ایسے ہے جو میں نے سوچا تھا نا دو سو ملین کی کاسٹ میں اگلے پانچ سال میں چالیس چالیس روپے کر کے ایکسپینس بناؤں گا کیونکہ اس گاڑی سے مجھے اگلے پانچ سال میں انکمز ہوں گی تو یہ بیسیکلی ڈیپریسیشن ہوتی کیا ہے آپ نے ایک کاسٹ آج انکر کی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پانچ سال کے اندر یہ ایسٹ مجھے فائدہ دے گا ریوی نیوز دے گا تو پھر اس کی کاسٹ کو پانچ سال پر بانٹ دیتے ہیں یعنی آپ اس کاسٹ کو ریکوور کر رہے ہوتے ہیں بزنس کر کے got it اب جو نارمل وے میں اس کی گاڑی اس کو نظر آ رہی تھی کہ ریکوور ہو جائے گی یہ کاسٹ کاسٹ کیسے ریکوور ہوتی ہے بس چلتی رہتی قرائے آتے رہتے انکمز ہوتی رہتی انکمز کیا گیا یہ کاسٹ بھی انکر ہوتی جاتی یہ کاسٹ ریکوور ہو رہی ہے بسیکلی بزنس میں یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب نارمل سرکمسٹانسز میں یہ کاسٹ ریکوور ہوتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اب ایک پکا ٹائم نہیں دو پکے ٹائم ہو گئے ٹھیک ہے ڈائیوو حمزہ ڈائیوو اور گلشیر یوٹانگ تو پھائی یہاں پر ایک کمپیٹر آ گیا اب یہ کمپیٹر کا آنا ایک انڈیکیشن ہے کہ شاید حمزہ کی یہ گاڑی جو اس کی کتابوں میں ایک سو بیس روپے پہ نظر آ رہی ہے کچھ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے تو اس دن ہم اس خطرے کے پیشے نظر اپنی اس حمزہ اب ہم حمزہ کے کاؤنٹن ہے ٹھیک ہے تو ہم نے حمزہ کی اس بس کو ایمپیرمنٹ ٹیسٹ سے گزارنا ہے وہ کیا ہے وہ سنجاتا ہوں پہلے سنجھ لیسی لوجک سمجھ لینا ٹھیک ہے ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ ہم نے کس دن کرنی ہے 31 دسمبر 21 پہ کیوں کیوں کرنی ہے کمپیٹیٹر آ گیا ہے یہ کام ایسے نہیں تھا کہ ادھر بھی کر رہے ہوتے ہیں بات میں بھی کرتے رہیں گے یہ ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ صرف تب ہوگی جب کوئی انڈیکیشن ہو ایمپیرمنٹ کی اور انڈیکیشنز کئی ہیں میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ پھلحال صرف ایک انڈیکیشن آپ کو بتائی ایکزیمپل کے طور پہ کمپیٹر کا آ جانا یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اب آپ کی وہ آپ کا وہ ایسیڈ اس طرح سے شاید فیچر میں کیش فلوز جنریٹ نہ کر سکے جیسے آپ لوگوں کو لگ رہا تھا بغیر کمپیٹر کی موجودگی کے آپ کے کس ایسیڈ سے کیش فلوز آتے ہیں بات سمجھائیں تو اب ہم کھڑے کہاں پہ ہیں اکتری دسمبر دوہزار اکیس پہ ٹھیک ہے اب یہاں سے اب کہانی آگے بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے ریمیننگ لائف جو ہے وہ پانچ سال ہے پانچ سال بھی پورے نہیں ہو رہے تھا کیا ایمپیرمنٹ کی اللہ کے حوالے بھئی ٹھیک ہے جی اب بیس اکیس گزر چکا تھا بائیس تئیس چوبیس ابھی باقی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر اب ہم نے ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کرنی ہے ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کے اندر کیا کریں گے اب یہ سمجھئے میرا ایک سادہ سا سوال ہے آپ سے کوئی بھی ایس ایٹ اگر ہمارے پاس ہے تو اس سے ہم کتنی طرح کے فائدے لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ بھائی آپ کے پاس ایک مرگی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کتنی قسم کے فائدے لے سکتے ہیں گوشت پکا لیں زبا پہلے کر لیں نہیں ٹھیک ہے نا زبا کریں اور گوشت پکا لیں اور اس کو زبا نہ کریں اس کو رکھیں دانا دانا ڈالیں اس کو پالیں اس کے انڈے آئیں ان کو بیچیں یہ بھی ایک فائدہ ہے کیا خیال ہے بھائی نے ایک بہنس رکھی ہوئی ہے یہ بھی ایک ایس ایٹ ہے آئیس فورٹی ون آپ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ ایف ایر ٹو میں وہاں پہ یہ بائی لوجیکل ایس ایٹ کہلاتے ہیں بالکل یہ بھی ایس ایٹ ہے ٹھیک ہے تو بھائی نے جو بہنس رکھی ہوئی ہے بھائی اس بہنس سے بھی یا گائے سے بھی دو طرح کے فائدے لے سکتا ہے یہ بھی ایک ایس ایٹ ہے مثلا اس کو آج ہی کسائی کے ہاتھ بیچ دیں یا خود زبا کر کے یعنی کہ اس کا گوشت آج ہی کھا لیں اس کو آج بیچ دیں اس کو آج بیچ دیں کسائی کے ہاتھ یا اس کو رکھیں ایک ملازم بھی رکھیں وہ پٹھے پٹھے ڈالیں وہ خدمہ خاطر کریں دودھ نکالیں یہ دودھ بیچیں تو دو طرح کے فائدے ایس ایٹ سے آ رہے ہیں یا اس کو آج ہی بیچ دیں یا اس کو رکھیں یوز کریں یوز کریں گے تو فیوچر میں کچھ خرچے ہوں گے دانا دونے ڈال رہے ہیں بھائی پٹھے پٹھے ڈال رہے ہیں بھائی تنخواہ دے رہے ہیں ملازم کو ٹھیک ہے کچھ خرچے ہوں گے اور پھر اس سے کچھ انکمز بھی ہوں گے ایسے ہی ہمارے حمزہ بھائی ہیں ان کی ڈیو باس ہے ایٹ ہے وہ بس بھی ایک ایسٹ ہے اس ایسٹ سے بھی ان کو اکتیس سنبر اکیس پہ کھڑے ہو کر یہاں کھڑے ہیں ملازم بھائی ٹھیک ہے اکتیس سنبر اکیس پہ کھڑے ہو کر ان کو دو طرح کے فائدے یہ بس دے سکتی ہے کون سے آج ہی بیچ دیں یا اس کو اگلے تین سال استعمال کریں استعمال کر کے اس کو بیچیں صحیح ہے تو یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ ڈیٹ ہے جناب ہماری ایمپیئرمنٹ ٹیسٹنگ کی ٹھیک ہے ایمپیئرمنٹ ٹیسٹنگ ہم یہاں پہ کریں گے چیک کریں گے کہیں ہمارا ایسٹ ایمپیئر تو نہیں ہو گیا ایمپیئرمنٹ ٹیسٹ لگائیں گے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے یعنی سواری اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا بھی نصیب ہمیں ملتا رہے گا اور گلشیر کو بھی سواریاں ملیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا سب سے پہلے اپنی گاڑی سے آنے والے میکسیمم پوسیبل فائدے دیکھنے جو کہ دو ہیں یہ بس ہمیں دو طرح سے فائدہ دے سکتی ہے یا آج ہی بیچ دیں کیا کریں جی آج ہی بیچ دیں تو آج ہی بیچیں گے تو بازار میں اس کی کیا ہوگی فیر ویلیو بولو لیکن مثال کے طور پر یہ بس اگر آج بیچنے جائیں گے تو آپ کو تو کوئی گاہک ملنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک ایجنٹ ہے بروکر ہے اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے بس بیچنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں آپ کی بس جتنے کی بکے گی اس کا ون پرسنٹ میرا now what is this کمیشن بروکر ہے کمیشن کیا ہے یہ کاؤس ٹو سیل ہے یعنی اگر آپ ڈسپوز کریں گے ڈسپوزل کاؤس ہی سو دیتی کاؤس ٹو سیل ہے اگر آپ آج اس کو بیچیں تو آپ کو یہ کاؤس ٹو سیل انکر کرنی پڑتی ہے یا مثال کے طور پہ یہاں پہ نہیں بکتی لاہور میں گاڑی یہ گاڑی پشاور میں جا کے بیچنی ہے تو جو فیول یہاں سے لے کر پشاور تک جانا ہے اس بس کو کیونکہ وہ بس وہاں میں بک سکے تو وہ کیا ہے کاؤس ٹو سیل آسان مثال یہاں پہ آپ نے ایک ایسی بیچنا ہے کسی نے کہا کہ اگر آپ فیصل ٹاؤن یا برکت مارکیٹ میں بیچیں گے تو یہ پچاس ہزار کا ایسی بکے گا آپ چی کو ٹھکر لے کے بیچ دیں جا کے بیچ دیں تو یہ ساٹھ ہزار کا بک جائے گا آپ کیا کریں گے ٹھکر جا کے بیچیں گے نا ساٹھ ہزار کا لیکن وہاں لے جانے کے لیے رکشے والے نے دو ہزار روپے بھی لے لینا ہے تو آپ کو کیا ملے گا ساٹھ ہزار مائنس دو ہزار اٹھاون ہزار با سمجھائی ٹھیک ہے نا آٹھ ہزار وہ یہ وہ کیا وہ اچھا تو کاؤسٹ سیل کیا ہے جو ضروری خرچہ ہے ایسیڈ کو بیچنے کے لیے ڈیفینیشن سٹینڈرڈ کی تفصیلیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ابھی نہیں ابھی تفصیلہ صرف بیسک بیسک باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم آج بازار میں اپنی اس بس کو بیچیں تو یہ بس ہماری کتنے کی بکے گی یہ میں یہی سے ڈھا لیتا ہوں یہ پچانوے رپے کی بکے گی لیکن یہ دیکھو نبیل نہیں اب حمزہ ہے اچھا میں باب میں سوال پڑھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے نا کاؤسٹ سیل کتنی ہے جی اکتیس امبر اکیس پر ہی کتنی پانچ لیٹس سی کمیشن ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے کاؤسٹ سیل کی ڈیفینیشن کیا پھر بتاؤں گا فیلہ سادھا بات تو آپ کو کیا ملے گا نائنٹی فائیو نہیں اس میں سے مائنس فائیو کر کے نیٹ میں نائنٹی ٹھیک ہے تو فیر ویلیو پوری بات کیا ہے فیر ویلیو لیس کاؤسٹ سیل یہ ذرا میں شارٹ فارم میں لکھ دوں فیر ویلیو بھی شارٹ فارم میں لکھی ہے کاؤسٹ سیل کو سی ٹی ایس لکھ رہوں کو مسئلہ آپ کو تکلیف ہو تو پورا لکھ لیجئے تو یہ کیا جی فیر ویلیو لیس کاؤسٹ سیل آج ہی کھڑے ہو کر آج ہی کھڑے ہو کر اگر یہ بیچنا چاہیں حمزہ بیچنا چاہیں تو ان کو نیٹ میں کیا ملے گا نائنٹی روپیس ٹھیک ہے اور اگر حمزہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ فیوچر میں اس کو چلائیں گے اس روٹ پر تو فیوچر میں فائدہ کس شکل میں آئے گا سواریاں سادھا گال کرو اکاؤنٹ نہ بنو سادھا بات کرو اگر یہ چلائیں گے ان کو کیا فائدہ آئے گا سواریاں بیٹھیں گی کرایا آئے گا لیکن وہ کرایا سواریاں بیٹھیں گی اور کرایا آئے گا کب جب بس چلے گی تو بس چلنے پر خرچے بھی ہوں گے ٹھیک ہے فیول بھی لگے گا ڈرائیور ہے کنڈکٹر ہے ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی ٹول ٹیکس وغیرہ بھی ہوگا رپیئر مینٹننس بھی ہوگی یہ سارے خرچے خرچے بھی ہونے ہیں ٹھیک ہے نا اگر اگر حمزہ بھائی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فیوچر کے اندر اس کو چلائیں گے تو فیوچر کے اندر چلانے سے اینوالی ہر سال پینسٹھ روپے کا کیش آئے گا ان فلو اور ہر سال اس کیش لوگوں کو کمانے کے لیے کرایا فیول لٹرم پٹرم وغیرہ 20 روپے ہر سال ہوگا سوال میں گیون ہے سوال میں ہی کہنا تو اس کا مطلب ہر سال کے انڈ پر انڈ پر رکھنا اگر خاموش ہو تو پینسٹھ آنا ہے لیکن اس کے لیے 20 کا خرچہ ہونے ہے پھر پینسٹھ آنا ہے لیکن 20 کا آؤٹ فلو بھی ہے پینسٹھ ان فلو ہو اس کے لیے 20 کا آؤٹ فلو بھی ہے بات سمجھا رہی ہے اور تو اور جب پانچنے سال کا انڈ ہونے ہے تو حمزہ نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا نا کہ اس کو پانچ سال یوز کرے گا تو انڈ پر بھکنا بھی ہے تو انڈ پر بھک کر کتنا کیش آئے گا سوال میں ہوں میں بتایا کہ سیل پروسیڈ ایڈ اور سیلنگ ایسیڈ ایڈ ایڈ اب تین سال چلا کر اگر بیچے گا تو یہی بس دس کی بھک جائے گی ذرا سستی ہوگی ظاہرہت اور پرانی ہوگی ہوگی ٹھیک ہے اور اس وقت کسٹو سیل کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو دس مائنس دو کتنے ملے یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ دس اور دو مائنس دو آٹھ یہ بھی آ جانے کیا خیال ہے اگر میں ڈبے ڈبے بنا دوں ڈبے ڈبے تو نیٹ کیش لو کتنا ہے ڈبا صحیح بنا نہیں ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک ہوتا ہے نا یہ یہ دوسرا ڈبا صحیح نہیں بنا یہ تیسرا ڈبا لیٹس جے یہ بھی صحیح نہیں بنا ان کو مٹا لیا پیارا کرتے ہیں ان کو ٹھیک ہے سر پیارے سے کیا تعلق ویسی ذرا آنکھوں کو اچھا لگے گا ذہن میں رہ جائے گا یہ پھر نہیں بنیا انہیں سری ڈراما پڑھے گا ہے جی اچھا ہے جی یہ کیا ہے جی فورٹی فائی فورٹی فائی فورٹی فائی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ دس آئے گا لیکن دو اس وقت بھی جائے گا تو اس ڈبے کا ٹوٹل کیا ہے نیٹ میں یعنی اگر یہ اس ایسٹ کو پورے تین سال حمزہ بھائی استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں جو کہ ڈبا نہیں بن رہا ہے ٹھیک ہے اگر کر ہی لیتے ہیں تو یہ کیش لوز ٹوٹل میں ان کے اگلی پوری زندگی کے اندر آئیں گے گارڈ اٹ اب ان سب کیش لوز کا ذرا مجھے ٹوٹل بتا دو یہ پنتالیس جمع پنتالیس نوے جمع پنتالیس جمع آٹھ ایک سو تو میں یہاں پہ آکے کمپیر کروں گا میں کہوں گا کہ جی اگر میں اس ایسٹ کو یوز کروں تو یوز کرنے سے جو مجھے ویلیو ملے گی اس کو کہتے ہیں ویلیو ان یوز کیا کہتے ہیں جی ویلیو ان یوز تو یہ کتنی بتائیے آپ نے وان تو ان دونوں کو کمپیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کمپیر کرتے ہیں جو بیٹر ہوگا وہ سلیکٹ کریں گے صحیح ہے نا یہ صحیح ہوگا نا بالکل صحیح کریں گے نا یہ نہیں صحیح کر رہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لو آپ لائک ویلیو کمپیر ہی نہیں کر رہے ہیں بک ویلیو کس دن کی ہے بک ویلیو کس دن کی ہے اب بول دیں نہیں گنگے ہو بک ویلیو کس دن کی ہے 31-12-21 کی کیا یہ کیش لو سارے 31-12-21 پہ پڑے ہیں یہ تو اگلے تین سال میں آنے ہیں تو کیا یہ دونوں فگرز کمپیرے بل ہیں نہیں کمپیرے بل آپ نے انٹرو کے اندر پڑا ہوگا ڈسکاؤنٹنگ کا ایک کونسپٹ کہ جو فیوچر میں کیش نوز ہیں ان کو اگر آپ آج کی پریزن ویلیو پہ لانا چاہیں تو ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں سیمپل ڈسکاؤنٹنگ پڑی تھی آپ نے انوٹی ڈسکاؤنٹنگ پڑی تھی میں ریوائز کراؤں گا انشاءاللہ نہیں پڑی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں جنہوں نہیں پڑی کوئی مسئلہ نہیں جنہوں نے پڑی یا وہ دوبارہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے لیکن مقصد کہنے کا کیا ہے یہ پینتالیس یہ پینتالیس یہ پینتالیس اور یہ آٹھ یہ جو ہیں یہ اس وقت 31 دسمبر 2021 پہ نہیں ہے کہ ہم ان کو 31 دسمبر 2021 والی فیر ویلیو سے کمپیر کر سکے تو ان کو میں کیا کرنا پڑے گا بولو 31 دسمبر 2021 پر لانا پڑے گا یہ ادھر آئے گا اس کو بلائیں گے اس کو بھی بلائیں گے ہم یوں واضح دے رہے ہوں گے اس کو پینتالیس کو کہیں گے ایک سال پیچھے بھائی جن ادھر آنا ذرا اس کو کہیں گے ہلو بھائی جن ادھر آنا ذرا یہ بھائی جن آنا ذرا اور یہ بھی چل تو بھی آجا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ کیا ہے سارے کیش لوز اٹھیں گے اپنے اپنے گھروں سے اور پہنچیں گے سارے 31 دسمبر 2021 پر یعنی ہم ان کی کیا کریں گے پریزنٹ ویلیو نکالیں گے یہ جو فیوچر یہاں کھڑے ہیں یہ حمزہ بھائی یہ کھڑے ہیں بلکہ ہم یہاں پہ ایک اکاؤنٹن ان کے کھڑے ہیں حمزہ بھائی کو تو ہم نے بتانا ہے کہ بھائی جن یہ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم موجود ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور ہم یہاں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں فیوچر کے cash los فیوچر یہاں پہ یہاں پہ چھڑے ہو کہ یہ future cash los اس وقت ہم 31 دن하면 تو یہ cash los کمانی لیے یہ future میں کمانے ہیں تو net cash los future کے ان کو کھینج کے ایسے کھینج کے آج کی ریڈیو پر جو لے کے آئے ہیں اس کو کہتے ہیں present value of future cash los net cash los کہلنے بلکہ present value of future net cash los یہ ہے present value of future net cash los دیفینیشن ویلیو ان یوز کی اصل تو ویلیو ان یوز کی دیفینیشن کیا نکلی جو آپ پتہ لگی یہ کسے کہتے ہیں جی یہ کیا ہے جی پریزنٹ ویلیو آف فیوچر نیٹ کیش فلوز ٹھیک ہے جی یہ جناب اصل میں دیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو باتوں باتوں میں بتائی کس کی بھلا ویلیو ان یوز کی ٹھیک ہے اب یہ ویلیو ان یوز کی پریزنٹ ویلیو ایک سو ترتالیس تو نہیں ہے آپ کو پتہ ہے پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ اگر آپ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو پریزنٹ ویلیو تھوڑی سی کم آیا کرتی ہے ٹھیک ہے تو سوال کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ہونا چاہیے ڈسکاؤنٹ ریٹ کتنا ہے جی پندرہ پرسنٹ اب دو طریقے ہیں جی ڈسکاؤنٹ کرنے کے اس پینتالیس کو اگر آپ کو یاد ہو تو کس کس کو یاد ہے ڈسکاؤنٹنگ تھوڑی سی میں نے کروانی ہے لیکن مجھے بتا تو دو ایسی تسلیح ہو جاتی ہے ڈسکاؤنٹنگ پریزنٹ ویلیو نکالنی فیوچر ویلیو سے پریزنٹ ویلیو نکالنی کیوں ہمیں پڑھ کے آتے ہیں پتہ نہیں چلے میں نے تو کروانا ہے اچھا سیمپل ڈسکاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے اور اینوٹی بھی ہوتی ہے میں یہاں پہ کروں گا انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ اب میں نے کہا پنتالیس جو ہے نا پنتالیس یہ تین بار آ رہا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کرنے کے دو طریقے ہیں طریقہ نمبر ایک اس پنتالیس کو الگ بلاؤ اس پنتالیس کو الگ بلاؤ اس پنتالیس کو الگ بلاؤ اور یہ آٹھ تو ایسی بچارہ الگ ہے اس کو الگ بلاؤ ٹھیک ہے تو چلو ٹرائی مارتے ہیں میں کیا کرنے لگا ہوں اب میں نکالنا چاہ رہا ہوں پریزنٹ ویلیو آف فیوچر نیٹ کیش لو لیکن کس دن پریزنٹ ویلیو نکالنا چاہ رہا ہوں ایز آن اکتیس دسمبر دو ہزار ایکیس ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے اب میں نے اب میں کیا کہہ رہا ہوں جی ہم پریزنٹ ویلیو کیسے نکال لیتے ہیں ہم آپشن ون جو میں نے ابھی کہا آپ کو ہم ہر ایک کو الگ الگ بلاؤ لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلا طریقہ کیا ہے پنتالیس ذرا نا تو ہم نے اس کے لیے ایک پڑا ہوا تھا فارمولا ون پلس آر ریٹ کو کہتے ہیں میں آئی لکھتا ہوتا ہوں ذرا ماذرت کے ساتھ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے ون پلس ریٹ ریس ٹو پار مائنس این اور اس اس فارمولا میں این کا مطلب ہوتا ہے نمبر آف پیئرز کہتا ہی نمبر آف پیئرز ٹھیک ہے پیریئرز پیریئرز کہنا چاہیے نمبر آف پیریئرز ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹنگ کے لیے بلکہ یوں کرتے ہیں ذرا ہاں ذرا ایسے تھوڑا سا ششکا ڈسکاؤنٹنگ میں دو طریقے آپ نے پڑھے تھے جو آپ بھول گئے ہیں ایک طریقہ تھا ان میں سے سیمپل ڈسکاؤنٹنگ دوسرا میں ابھی نام نہیں بتا رہا تھوڑی دنے بتاتا ہوں نہیں بتانا سیمپل سیمپل ڈسکاؤنٹنگ میں فارمولا کیا ہوتا تھا آپ چاہتے ہیں پریزنٹ ویلیو تو آپ کیا کریں فیوچر ویلیو کو ون پلس آئی ریس ٹو پار مائنس این کریں ٹھیک ہے اب فیوچر ویلیو کتنی ہے جی پینتالیس ون پلس آئی کا مطلب کیا ہے ون پلس فیفٹین پرسنٹ بولو اس فیفٹین پرسنٹ کو ون پلس پوائنٹ وان فائی بھی لکھ سکتے ہیں اور ان کو کٹھا کر کے ون پوائنٹ وان فائی بھی لکھ سکتے ہیں اب مجھے اس کی جہاہت ہے میں ڈائریکٹ لکھ لوں یہ بات سمجھ آئی ہے ون پلس فیفٹین پرسنٹ یعنی ون پلس پوائنٹ وان فائی بیسیمل میں لے ہو یعنی ون پلس پوائنٹ وان فائی مدر ہو ون پوائنٹ وان فائی اجازت ہے لکھ لوں ڈائریکٹ نہیں تو توڑ کے کہتے ہو تو لکھ دیتا ہوں چلے گا تو یہاں پر ون پلس آئی ریس ٹو پار مائنس ان وہ اوپر لکھ دیا ہے یہاں پر ڈائریکٹ کرو ون پوائنٹ ون فائی ریس ٹو پار ون پوائنٹ آجا آجا بھائی ون پوائنٹ ون فائی ریس ٹو پار مائنس کتنے سال پیچھے بلانا ہے اس پنتالیس کو اس پنتالیس کو ادھر نہیں لے جانا ہم ادھر کھڑے ہیں یہ کیش لو اگلے سال کے انٹ پر پڑھا ہے ایک سال پیچھے لے آؤ مائنس ون پلس پنتالیس کچھ کچھ یاد آرہا ہے بھائی کو یاد ماضی عذاب نہیں ہے اس معاملے میں حافظہ یا اللہ واپس کر دے ہمارا یہ دوسرا پنتالیس ہے اس کو کتنے سال پیچھے بلانا ہے اوہ پنتالیس ادھرہ دو سال بلاؤ دو سال بلاؤ دو سال ون پوائنٹ ون فائی ریس ٹو پار مائنس ٹو اور تیسرا پنتالیس اس کو خاطر لکھ کے بلاؤ بہت دور ہے ٹھیک ہے بھائی موبائل والے موبائل والے بھائی اس کو اچھا کلکوٹر والے بھائی اس کو اس کو کتنے سال پیچھے بلانا ہے ایک دو تین سال ٹھیک ہے اس کاؤنٹنگ ریوائز کر لیں آپ جان نہیں چھوٹنی یہاں ایفیر وان میں بھی اور ایفیر وان میں تو اس سے بھی شدت سے زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے ہاں بتا رہا ہوں میں نیان سے پڑھا ہوا مت بھولا کرو پی آر سی کوئی مزاق تھوڑے ہی ہے ٹھیک ہے یہ سر مزاق اس کو تین سال پیچھے بلائیں ٹھیک ہے اور ایک بچ گیا بچارہ آٹس اس آٹس کو کتنے سال افس بلانا ہے تین سال ٹھیک ہے جی اب بتاؤ ان کا آنسور پہلے کا آنسور بتاؤ الگ الگ بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں ٹھرٹی نائن راؤنڈ کر لو کوئی نہیں خیر نیکسٹ 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 فائیو ٹوٹل ون زیرو ایٹ اچھا اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کچھ بچے یوں کرتے ہیں کہ ایک ہی بریکٹ کے اندر وہ لکھتے جاتے ہیں پلاس پلاس درمیان میں ڈالتے ہیں تو رہے انٹ بے ایک سو آٹھ کلکلیٹر پہ ڈریکٹ نکال لیتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے میں تو صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یوں ہی کہہ لیتے ہیں بچے پورٹی فائیو انٹو ون پڑھنے مائنس ون پلس دوسرا پلس تیسرا پلس چوتھا اور انڈ پہ ایک ہی بار کلکلیٹر سے انسر مانگتے ہیں تو ایک سو آٹھ دے جاتا ہے وہ ٹھیک ہے ایک اور option ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا ہے اگر کیوں ایم والے استادوں نے پڑھایا ہوگا آپ کو ورنہ میں اسی لئے بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتا ہے جو بھول گئے ہیں اگر آپ کے ایک سے زیادہ cash flows ہیں same interval سے ہیں اور same amount والے ہیں یہ تین شرطیں پہلی چیز same interval ہے same amount ہے اور ایک سے زیادہ ہیں بلکہ پہلی بات یہ ہونی چاہیے ایک سے زیادہ ہیں cash flows ایک سے زیادہ ہیں same amount کے ہیں same interval سے ہیں تو آپ annuity کا formula بھی لگا سکتے ہیں اب یہ 45 والے cash flows پہ یہ تینوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں اس پہ لگ سکتا ہے annuity یہ تو بچارہ ویسے ہی کیلا پڑا ہے اس پہ annuity نہیں لگنا ہے کیونکہ یہ یہ ایک ہی ہے تو کوئی ایک سے زیادہ amounts نہیں ہے ایک سے زیادہ interval بھی نہیں ہے تو وہ annuity کی طرح نہیں جائے گا بات سمجھ آئی تو annuity کا formula ہم نے سیکھا تھا وہ کیا تھا جی annuity کا a out a out annuity annuity کا formula کیا تھا جی کسی کو یاد ہو یاد ماضی عذاب والو کسی کو یاد ہو ہم نے present value نکال نی ہے تو ہم کیا کریں r لکھ لیتے تھے یعنی کہ cash flow یعنی کہ rental کچھ بھی کہہ لیں ٹھیک ہے ایک ایک جو cash flow ہے اس کو multiply کرتے تھے formula ہوتا تھا 1 minus 1 plus i raise to power minus n اور یہاں پر n کا مطلب number of periods نہیں ہوتا تھا یہاں پر n کا مطلب ہوتا تھا number of r number of r جاب کے جاب کے number of ایسے میں نے کہ number of r میں نے یوں بولا بھائی یوں تنین کے اندری کمال ہے جی تو یہ annuity کا formula تھا 1 minus 1 plus i raise to power minus n اور یہاں minus n number of periods تھا اور یہاں minus n کیا ہے number of r تو r مطلب number of cash flows کتنی دفعہ آ رہا ہے ہمارا 45 کتنی دفعہ آ رہا ہے تین دفعہ ٹھیک ہے نا یہ ذہن میں رکھنا ہے اوکے یہ بھی مجھے کروانا پڑے گا سوچا نہیں تھا تو اسی پی آر سی کر کے نہیں آئے ریزلٹ آیا نہیں ہے ابھی کب کا آ گیا اچھا جی بیٹا آئی ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے ہمارا formula نوٹی کا اس کو apply کرتے ہیں یعنی اگر ہم یعنی اگر ہم اسی کے نیچے ہی کر لیتے ہیں ایسے جڑا وہ کیا کہتے ہیں نا ششکہ بنا لیے نا تھوڑا سو تھوڑا ایدھر آجیں بھائی اوکے نا اس کو ہم نوٹی سے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں کیا واقعی option ہے اور کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرح سے answer would be same ٹھیک ہے تو check کرتے present value of future پوسا کیوں کر رہا بھائی مار کر present value of future net cash loss چاہیے کس دن ہمیں as on 31 دسمبر تو پرچے کے اندر جو آسان لگے کر لینا میری بلا سے میں دو طریقے بتا دی نے آپ کو ٹھیک ہے لیں جی اب یہ دوسرا طریقہ ہے یہ طریقہ نمبر 1 تھا آپ نے اس سوال کے اندر اپلائے کیا ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے انوٹی یوز کریں لیکن انوٹی ظاہر ہے صرف 45 والوں پہ یوز ہوگا اب 45 والے تین ہیں ادھر دیکھو 45 into 1 minus 1.15 لگ سکتا ہوں اب 45 کتنی باہر آرہ ہے minus اس کو بریکٹ میں کر دوں یہ نا پھر آپ لوگ 1.15 raise to par minus 3 پہلے آپ نے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے divided by 0.15 ٹھیک ہے جی 0.15 لو آنسر بتاؤ اس کا 10 برابر نہیں آرہا 45 45 تو ہو گئے 8 تو رہتا ہے اب یہ 8 بچارہ سادہ ہی ہے سادہ سادہ ہے تو 8 into 1.15 raise to par اب یہاں پر یہاں پر minus n کا مطلب number of 8 نہیں 8 تو kele ہی ہے اب یہاں پہ number of periods ہے تو 3 سال پیچھے اگر rate annual ہے تو سال پیچھے آرہے semi annual آتا نہیں ہے فیر 2 میں آئے گا جا کے فیلال ہی سیکھنے ٹھیک ہے تو number of periods کتنے ہیں 3 تو minus 3 آگیا آنسر بتائیں 5 لو آنسور بتاؤ وہی آنسر آگئی ہے تو کونسا پسند کریں گے یہ تو ڈنکی وارک ہے نا یہ بھی اتنے یہ تو سمجھانے کے لیے آپ کی تصویر کا لائبریری کا حصہ بن جا اس لئے ایسے کی ہے ابھی سوال کرتا ہوں ایسے کر کے ایک لائن کے اندر یہ دونوں کام ایک لائن میں ورکن شو کریں گے اور ڈیریکٹ آنسر 108 شو کریں گے یہ صرف آپ کو میں سکھایا ہے 108 نکال نکال نا ہے اگر آپ نے اور یکم 31 21 پر لانا ہے ان 3 cash flows جو آپ کو رہے ہیں ان 3 cash flows کے 31 پر لانا ہے تو آپ چاہیں تو simple discounting use کریں چاہے تو nvty لیکن nvty جو ہے وہ صرف 45 والے multiple cash flows پر آسکتی ہے اگر وہ same amount اور same interval کے ساتھ اگر لکھنا چاہیں اپنے یاد داش کے لیے تو لکھ سکتے ہیں nvty کے لیے آپ یہ بات اگر cash flows ایک سے زیادہ ہوں same intervals سے ہوں same amount سے ہوں تو nvty کا formula لگ سکتا ہے اور چھٹی کرو اور چھٹی کرو گھر پہ بیٹھ lecture بھی نہیں آئے گا نا آج مطلب دس چھٹیاں دے دے دینا دو ادھر سے دو اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بڑی عید کے اوپر اگر تین چھٹیاں گورنمنٹ دے گی تو چار ہوگی تو آپ کا بھلا کیا تھا لیکن بھلا لوگ ہی نہیں ہے گوست of legs and legs ٹاکس اس کے ساتھ نہیں مانتے پڑھایا جائے گا بڑی عید پہ انشاءاللہ آٹھ زلحج کو بھی پڑھایا جائے گا اور دس گیارہ بارہ ہی تیرہ زلحج کو بھی پڑھایا جائے گا نو دس گیارہ بارہ بس یہ چار چھوٹی ہیں ابھی سے لکھ لو دل پہ لکھ لو بتا رہا ہوں آویلیبل بھی نہیں کروں گا لیکچر ابھی بتا رہا ہوں ابھی سے ٹکتیں کرا لو جی بچو جی ہم نے کیا کیا ہے بھائی حمزہ کا مسئلہ ہی بھول گئے ہم تو ڈسکاؤنٹنگ میں گھس گئے اصل بات کیا تھی یہاں پہ حمزہ ڈائیوو کو کیا نام ہے گلشیر یو ٹانگ نے آ کر تھریٹ کیا تھا تو حمزہ نے فوراں کہا تھا ہم سے اپنے اکاؤنٹس سے کہ ذرا چیک کرو میری گاڑی کی ریکاوریبل اماؤنٹ کتنی ہے کیا بولا میں نے ریکاوریبل اماؤنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسٹ سے میکسیمم کیا فائدہ آ سکتا ہے ایسٹ سے میکسیمم کیا فائدہ آ سکتا ہے تو میکسیمم کیا فائدہ آ سکتا ہے نوے یا ایک سو آٹھ تو ان دونوں میں سے جو ہائر ہوگا اس کو کہا جایا کرے گا ریکاوریبل اماؤنٹ کیا چیز جی ابھی ہم نے کیا نکال آیا جی ریکاوریبل لاؤنٹ کی سمجھا دیا تھو تھو پہلے کیا ڈیفنیس سکھائی تھی آپ کو ویلیو ان یوز کی کیا ہوتی ہے جی پریزنٹ ویلیو آف سوچر نیٹ کیا دوسری چیز آپ کو کیا سکھائی آئیس 36 کے اندر یہ چیز ہے ریکاوریبل اماؤنٹ کس دن نکال نہیں ہے جس دن کوئی نکال نہیں جو ریکاوریبل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کسی بھی وقت میں نے کہ تھا ایسی دو ترہنگ کے فائدہ دے سکتا ہے اب کوئی بھی اکل مند آدمی جو ہوگا وہ دو میں سے کون سا فائدہ چوز کرے گا ہائر والا ٹھیک ہے تو اسی وہ کہتے ہیں ریکاوریبل اماؤنٹ ریکاوریبل اماؤنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ہائر آف سویر ویلیو 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 تو میں جہاں پہ لکھ رہا ہوں کیا ہم نکال آبی ریکاوریبل اماؤنٹ ریکاوریبل اماؤنٹ کیا ہوتی ہے جی is ہائر آف ساست نوٹ کرنے والوں کا پتہ لگ رہا ہو گا پتہ نہیں کیا ہم کیا کر بیٹھے ہیں جی نوٹ تو اینڈ بھی ہونے کیونکہ ہم اُلڑ چلے ہیں جی ریکاوریبل اماؤنٹ is ہائر آف نمبر وان پیئر ویلیو لیس کاؤس تو سیل اور نمبر ٹو ویلیو ان یوز اب مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے ہائر کیا ہے تو یہ ہماری کیا کہلائے گی ریکاوریبل اماؤنٹ یہ بات سمجھ آئی تو ریکاوریبل اماؤنٹ ہم نکالیں کس دن کس دن بولو گنگو بولو جس دن جس دن امپیرمنٹ ٹیسٹنگ کرنی چلو آسان کر لیتے امپیرمنٹ ٹیسٹنگ کس دن کرنی جس دن کوئی انڈیکیشن آئے کہ ایسٹ امپیر تو نہیں ہو گیا اب یہ انڈیکیشن پڑھیں گے ٹھیک ہے انڈیکیشن آگی بھی تو ہماری اگزیمپل میں ٹھیک ہے آگیا گل شیر یو ٹونگ لے کر پھر نکالیں آگے یہ ذرا مشکل سے نکل ٹھیک ہے یہ دونوں نکالی ہم نے کہا جی میکسیمم ریکوری آپ کی اس ایسٹ سے فیوچر کے اندر فیوچر کے اندر میکسیمم فائدہ اس سے ایک سو آٹھ روپے کا آسکتا ہے اب مجھے بتائیں آپ کی کتابوں میں یہ ایسٹ ایک ایسٹ بکھرے ہوئے تکلے تین سال میں کھینچ ان کو بھی کہا لے آئے ایک ایسٹ پہ تو اس دن کھڑے ہو کر میکسیمم ریکوری اس ایسٹ سے کتنی ہو رہی ہے ایک سو آٹھ اور ہماری کتابوں میں یہ کتنے پر نظر آرہ ہے ارے اوور سٹیٹ کیا ہوا کیا مطلب مطلب ایک سو بیس روپے نے فیوچر میں پرانے وقتوں کی بات ہے جب تک یو ٹاؤ والا نہیں آیا تھا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ایک سو بیس کی کس جو بچی ہے یہ فیوچر میں لیٹس سے تین سو روپے کے کیش لوز آئیں گے اور ایک سو بیس اس کے اگینس ریکوور ہو جائے گا اور ہم فیوچر میں اس سے اس کس کی اگینس فیوچر میں گین کمائیں گے تو فیوچر کے گینس کو پرودنس کہتا سا ریکارڈ مت کرو سمجھا رہی ہے کہانی کہا لے کے جا رہا میں ٹھیک ہے بات سمجھیں نارمل حالات میں جب تک جب تک گل شیئر یو ٹانگ نہیں آئی تھی تو حمزہ کو یہ ایک سو بیس کی کس جو ابھی بچی ہوئی ہے رائٹ آف ہونے سے اگلے تین سال میں کرنی ہے تو اگلے تین سال میں مجھے ہر سال سو سو روپے کے کیش لوز آئیں گے نیٹ میں پریزنٹ ویلیو تین سو کر لو ٹھیک ہے نا میرے تین سو کے کیش لوز آئیں گے اور چارج ہو جائے گی اور مجھے ایک سو سو روپے کا گین آئے گا تو یہاں گلشیر آیا اور یوٹونگ لے کر آیا اب کیا خطرہ پڑ گیا وہ جو سوچا تھا شاید اب نہ ہو پائے چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ہو سکتا ایسا نہ بھی ہو لیکن ہو سکتا ایسا ہو بھی جائے یہی چیز ہے ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ ٹھیک ہے ایمپیرمنٹ گئی پہلے بھی کہا کلو جدید لذیذ آتے تو سواریاں تو کم ہونی آگلے تین سال میں ٹھیک ہے مارکیٹ میں شیئر بٹ گیا شیئر آگے کمپیٹر بھی اپنا شیئر لے گا سواریوں کا اس کا بھی اپنا تعلقات ٹھیک ہے وہ بھی اس کے بھی جاننے والے اس کی گاڑی بھی بیٹھیں گے سارے 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 راجنپور والے کو حمزہ کے دوست تو اس کے بھی ہوں گے اس کا مطلب جو فیوچر میں سوچا تھا اب وہ ہوتا نظر نہیں آرہا اس لئے تیسٹنگ کی جب پتہ لگا میکسیمم جو مرضی کر لیں آج بیچے تو ایسی کچھ نہیں ملنا یوز کر کے بھی بیچیں تو ایک سو آٹھ روپے ملنے اب ایک چیز جو ہماری کتابوں میں ابھی ایک سو بیس کی کسٹ پڑی ہے کہہ سکتا ہوں کیونکہ چالیس اور چالیس اسی کی کسٹ ہم نے ایکسپینس آؤٹ کر دی نا اب ایسیڈ کی بچی ہی کسٹ کتنی ہے جو بھی ایکسپینس آؤٹ ہونی ہے یعنی ہماری کتابوں میں ایک کسٹ ابھی ایکسو بیس کی پڑی ہے فیوچر میں اس کسٹ سے ہمیں فائدہ کتنا آنا ہے تو اس کا مطلب فیوچر میں لاز ہے لاز اسی کو کہتے ہیں نا آپ نے خرچہ کیا ایکسو بیس اور اسے فائدہ ہوا ایکسو آؤٹ تو کیا ہے ایکسپینس کاس ایکسو بیس اور انکم یا ریوی نیو ایکسو آرہ تو فیوچر میں کیا ہوتا نظر آ رہے لاز تو فیوچر کے لاز کو پوری کونس کیا کہتا تھا آر ہی ریکارڈ کرو کیا کرو اس کا مطلب میں نے اس ریکاری بل کو کو کمپیئر کس سے کرنا ہے بک ویلیو سے بولو نظر آرہ بولا بھی ہے بک ویلیو سے ابھی کہانی پوری ہوئی ہے جا کے امپیرمنٹ ٹیسٹنگ میں ہم دو چیزیں لیتے ہیں پہلی چیز اصولی طور پر پہلی چیز بک ویلیو ہوتی ہے لیکن میں اولٹ لے کے چلا میں ایک سو بیس اس کے بعد ہم کہیں گے یہ کتابوں میں تو ایک سو بیس کا ہے میکسیمم یہ ایک سو آج روپے فیوچر میں ریکور کر کے دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہمارا ایسٹ اوور سٹیٹیڈ ہے کیا ہے جی فیوچر میں میں کیا ہوتا نظر آرہ ہے لاؤس اس لاؤس کو آج ہی ریکارڈ کرنا ہے لاؤس کی اماؤن کتنی ہے بارہ تو یہ بارہ کا لاؤس جو ہے اس کو ایمپیرمنٹ لاؤس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی ایمپیرمنٹ لاؤس ٹھیک ہے اور یہ اب تین سٹیپ بن گئے سٹیپ ون میں ہم کیا کیا کریں گے سٹیپ ون میں ہم بوک ویلیو نکالیں گے جو میں نے end پہ رکھی ٹھیک ہے جی سٹیپ ون بوک ویلیو نکالیں سٹیپ ٹو ریکاوری بل ماؤن نکالیں گے ٹھیک ہے ریکاوری بل ماؤن کیسے نکلے گی ان دو میں سے higher تشکہ مطلب یہ دونوں چیزیں زیادہ ہے ریکاوری بل ماؤن کم ہے مطلب کتابوں میں ایسٹ زیادہ بھی پڑا ہے فائدہ اس سے فیوچر میں کم آنا ہے اس کا مطلب ایمپیرمنٹ لاؤس ہے ٹھیک ہے تو سٹیپ 3 میں ہم ایمپیرمنٹ لاؤس نکالیں گے اور اس کے لئے ہم کریں گے ہم کریں گے ہم اس دن کھڑے ہو کر سٹیپ 3 میں ہم دیکھیں گے اگر اگر بک ویلیو بڑی ہے ریکاوری ویل اماؤن سے تو ایمپیرمنٹ لاؤس is ٹھیک ہے ایمپیرمنٹ لاؤس ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ایمپیرمنٹ لاؤس ہے تو پھر ایمپیرمنٹ لاؤس کی جرنل انٹری بھی ہونی چاہیے جنرل انٹری بھی صحیح ہے اب جنرل انٹری کیا ہوگی بہت تف انٹری ہے اگر دھیان نہیں دیں گے تو میں بتا رہا ہوں مارے جائیں ٹھیک ہے تو پلیز دھیان سے دیکھ لیں جنرل انٹری کی جو ہونی ہے ایمپیرمنٹ ایک لاؤس ہے نا بولو ایکس سر یہ کہاں تف تھی یہ تو بلکل ڈیپری سیشن جیسی لگ رہی ہے ہاں جی انٹری تو بلکل ڈیپری سیشن ایکس جیسی ہی نکلی ایسی آپ ڈرا رہے تھے ہمیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی بات تو ساری ختم ہوگی ایمپیرمنٹ کا سٹینڈرڈ سیمپل سیمپل ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ ایک بات دوبارہ سنو معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا معاملہ یہاں شروع ہوا تھا شاہ زیب نے یکم جنری بیس کو بس کری دی تھی سوری حمزہ نے پتہ نہیں شکل دیکھیں انہوں شاہ زیب لگ رہا ہے حمزہ نے بس کری دی دو سال چلایا ایک سو بیس پر کتابوں میں نظر آ رہی تھی کہ گل شیئر یو ٹاؤنگ لے کے آ گیا now the competitor has come now there is an indication ہو سکتا ہے ہمارا asset impair ہو گیا ہو تو impairment test لگائیں گے کس دن جس دن competitor آیا یعنی 31 دسمبر 2021 اب impairment testing میں ایک کام نہ کریں اس کو ذرا تھوڑا سا تھلے لے آتے ہیں پکٹورے ذرا تھوڑی سی وڈی ہو جائے گی تو impairment loss ہم نے کس دن کس دن impairment loss ہم نے impairment testing ہم نے کرنی ہے 31 دسمبر 2021 اس کا مطلب ہر چیز ہمیں کس دن چاہیے تو as on 31 دسمبر 21 ہم نے کھڑے ہو کر impairment test سے asset کو گزار نا تو اس کا مطلب 31 21 پر ہر چیز ہمیں چاہیے book value 31 21 کی آ رہی میں بار بار ویلیو سوال پڑھاتا ہوں سے لکھا ہوا 31 ہم 21 کی ہے اور ویلیو یوز کیا ہے فیوچر کیا سلوز تھے لیکن ان کو بھی کھینج کے 31 21 میں لے آئے ان دو کو compare کیا جو higher ہے وہ recoverable amount ہے recoverable amount کو book value سے compare کیا اگر book value زیادہ ہے recoverable amount اوقات کم ہے اوقات سے زیادہ پڑھا ہے تو اوقات پر لانا پڑے گا impairment loss book کرنا پڑے گا اکیوملیٹ impairment loss کہہ دیں بات تو ایک ہی ہے جیسے depreciation credit کر دیں اکیوملیٹ ایفشن کے اندر بات تو ایک ایسٹ کی value کے اندر ہی کمی ہے یہاں تک مسئلہ 120 اور recoverable amount سے آجاتی 125 تو پھر پانچ روپے کا gain آجاتا نہیں بھائی یا سر future کا gain book کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جو 300 آنا تھا وہ کیا تک تو یا impairment loss ہوتا ہے یا impairment loss نہیں ہے impairment loss یا تو is یا not is تو اگر یہ situation بن جائے کیا situation بن جائے کہ آپ کی ایک کام کرتے تھوڑا سا اس کو smartly لکھتے impairment loss آجاتا ہے impairment loss is اور اس کی journal entry جو ہے وہ ادھر لے جنرل entry کیا ہوگی یہ ٹھیک ہے جی اور اگر 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 بولو بولو اگر نہیں اگر نہیں اگلی بات بولو اگر تم نہ بولی جاؤ اگر نہیں نہ مگر بھی نہیں بولو بولو میں جو چار ہوں وہ بولو آج بول دو اگر ہاں اگر book value زیادہ نہیں ہے کم ہے recoverable amount سے تو there is no important loss this is important loss very important loss اچھا impairment loss اگر impairment loss نہیں ہے تو impairment loss کی journal entry بھی نہیں ہوگی تو book value اگر کم ہے future میں asset اس سے زیادہ فائدہ دیتا نظر آرہا ہے تو future میرے ٹھیک ہے جی got it not got it ابھی کسی نو بولا چھیڑتے ہو مجھے تنکرتے ہو مجھے جی یہ جی آپ کا concept impairment ہم نے بیچ ہے ہم نے بیچ ہے یہ فیصلہ بیٹا ہم نے نہیں کرنا یہ فیصلہ حمزہ کرے گا ٹھیک ہے حمزہ کہتا ہے مر جاؤں گا پر نہیں بیچوں نہیں بیچوں گا میری بھی کوئی عزت ہے میرا بھی کوئی نام ہے نقصہ کئی 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 organization loss making product کو بھی چلا رہی ہوتی رہنا چاہتی میں روٹ کیسے چھوڑ دوں یہ کل کا چھوکرا آکے مجھے challenge کر رہا ہے loss ہے تو loss صحیح دوسرے روٹ کی اوپر profit بھی تو آرہا ہے تو loss ہوتا نظر بھی آرہا ہے بھائی loss اگر وہ بیچ ہے تا پھر تو کانی ختم ہو گئی جی نا asset پڑا ہے یہ بڑا important question تا بھائی کا یہ نہیں کہ جی value in use 108 ہے میں مثال بدل دیتا ہوں میں کہتا ہوں fair value less cost 110 ہے value 100 ہے higher کیا ہو گیا fair well less cost to sell لیکن وہ still کیا ہے recoverable amount وہ still کیا ہے book value سے کم اب اگر fair well less cost تیسٹنگ کرتے ہی تب ہیں جب ہم asset کو نہیں بیچ رہے use کری جا رہے ہے میں چھوڑ دوں میں تین سال سے ہوں دوس دو سال سے تیس سال ہے میرا ایسے میں کیسے چھوڑ دوں در کے بھاگ جاؤں کوئی بات نہیں بہت ساری organization loss making چیزیں بھی چلا اچھا سوال بہت important سوال دا یہ نہ کرتے تو میں خود کرتا آپ سے یہ سوال اب بتاؤ آج کی چھوٹی بنتی تھی کروا دو بھائی آج والا بھی بلاو ان کو استاد تو پھر استاد ہوتا ہے نا بچارہ کیا کرے جیسے آپ لوگ ماں باپ کو روز فراد لگاتے ہو ان کو پتہ ہوتا ہے فراد لگا رہے ہیں ایسی مجھے بھی پتہ آکے بھی سوئے ہوئے ہیں فلیڈ میں تم بات کر لو پہلے چھوڑو ہم پاس میں پڑھ لیں کر لو بات کر لو کر لیو بھائی میرے آج والے لیکچر بھی اپلوڈ بابلے کبھی نہیں آسکتے یا تو لیں گے نہیں یا لیں گے آن لائن میں تو ڈبل سویٹ پہ لے رہے ہوں گے جو لیول انڈرسٹینڈنگ کا آپ کا بنے گا ان کا نہیں بنے گا ٹھیک ہے لیٹ لے کر آئیں گے صبح آتے ساتھ حضم بھی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں اپنے فیوچر کے ساتھ جو کھلواڑ کیا چھوٹیاں کر کے بہرحال this is not a replacement ٹھیک ہے physical کلاس کی کیونکہ وہ روٹین میں ہوتے ہیں physical کے وہ آن لائن کے اندر اس طرح سے کلاس نہیں دے سکتے چلو سانو کی ہاں جی سانو کیسی تھے آگئے ہیں سوڈنٹ جی جی بالکل کتابوں میں اسی سوال کا نوٹ بنا لیتے ہیں کیا خیال ہے کیا خیال ہے سوال تو یہ ہوئی گیا ہے ویسے یہاں پر اب دوسرا سوال جائے نا وہ میں اگلا شروع کروں گا اب یہ سوال یہیں بھی کر لے تاکہ جب ضرورت پڑے تب تب ہم اس کو اس کی ظاہرت کر لیے کہنے سوال ٹھیک ہے اب میں کرتا ہوں آپ کے لیے یہاں پر ایک کتھی سمبر اکیس پر ایک نوٹ بناتا ہوں کیا کرتا ہوں جی نوٹ نوٹ ہویا پھر نوٹ نوٹ نہیں بنانے ان کو مسئلہ ہے اس میں یہاں تک جو پڑھایا کو مسئلہ ہے اب جو مرضی کروں میں نوٹ بنائیں گے بالکل بنائیں گے لو جی بزنس کا نام یہ ہے حمزہ لیمیٹیڈ اور گولشیر لکھ دینا گولشیر کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حمزہ کے کاؤنٹ ہیں اس کی کتابوں کے اندر یہ ڈیوو نظر آ رہی ہے اس کی کتابوں کے اندر یہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور حمزہ کی کتابوں کے اندر یہ نوٹ بننے لگا ہے پی پی ای کا لو جی لو جی پہلا سوال یہاں تاکہ میں کاپی پیش کر کے اس میں آپشن بھی بتا دوں اور پھر یہ ہمارے یہاں پر حصہ بھی بن جائے وہ وقتیں ضرورت سند رہے اور کام آئے جو چھٹی کے بعد آئیں گے آن لائن والے اور لیکچر لیے بغیر آئیں گے وہ کہیں گے سر سمجھ نہیں آ رہی میں کوں گا یہ دیکھو کیا خیال ہے تو چروع کرتے ہیں نوٹ فریش ہے نا کس کس کو نید آ رہی ہے نکل جائے کلاس سے کس کس کو نید آ رہی ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں یہ سوال پورا مجھے کرنے دو ایک بار ٹھیک ہے نا یہ سوال مجھے پورا کر لیں دو آج کر لیں دو مجھے جو میرا دل میں ہے اس کے بعد اگلا سوال یہیں کلاس میں بیٹھے ہو آپ مجھے کر کے دکھا دو بہترین میں نے ویسے ہون وقت دینا تھا لیکن آج ہو جائے پھر تو حمزہ لیمیٹیڈ حمزہ لیمیٹیڈ بس ایکسپریس نہیں حمزہ لیمیٹیڈ یہ ٹیسٹ میں جتنا کوئی اس کا اثر پڑنا ہے دیکھ لینا ابھی کیا فرق پڑتا ہے اگر مکس ہو کے آئے اپنی پیرمنٹ میں کوئی جان نہیں ہوتی آئیے سسٹین کا مکس ہو کے ہے تو شکر کیا کر ہو ایسے یہ کا تو نمبر یہ مکت کا اور اگر الگ سے سوال آئے گا تو چھے آٹھ نمبر کا سوال ہوتا ہے پھر ذرا ڈیٹیلز ہوتی ہے ابھی اپنی پیرمنٹ سکھائی ہے دو کس میں درہ اس کو پکا کر لیں پٹائی کر لیں کل کا دن بھی اس کی پٹائی کریں گے آج ویسے میں انشاءاللہ آخری آدھے گھنٹے میں میں واپس آئے سولہ میں جانے کیونکہ یہ زیادہ بھی بدہزمی کرتا ہے نیا ٹاپک زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو اب یہ اپنی پیرمنٹ ہی کل بھی میں لے کے چلوں گا اپنی پیرمنٹ کے انڈیکیٹرز وغیرہ سکھاؤں گا ویلیو ان جوز کے اندر فیوچر کیس لوگ آتے ہیں کیس لوگ میں کیا کیا آئے گا اس طرح کی باتیں کریں گے شاید تیسرا دن بھی اسی پر لگا دوں جب یہ پکا ہو جائے گا پھر ایک کونسپٹ ہے ریورسل آف ایمپیرمنٹ وہ آ جائے گا وہ جس دن آئے گا اس دن جی ٹاپک ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ایک ازا دن پھر اس کے اوپر اگر ضرورت پڑا تو پانچ ماہ لگے کہ اگر میں چار دن چار دن کا ٹاپک پھر اس کے بعد اگر ریورل کر کے آپ دیکھیں گے اگر ریزلٹ میں سے کم دن ہوئے تو میں آئی ایس ٹوئنٹی گورنمنٹ گرانٹ یا آئی ایس ٹوئٹی انویسن پاپٹی شروع کر دوں گا اور اگر زیادہ دن ہوئے تو آئی ایس ٹوئنٹی تری شروع کر دیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ آئی ایس ٹوئنٹی تری پہ آٹھ سے نو دن مجھے سٹیٹ چاہیے آٹھ دن کم از کم کونسپٹ میں بریک آ جائے نا تھوڑی سی بھی دو دن کی بھی بریک میں بریک سمجھتا ہوں ایک دن نہیں تو اگر بریک آ رہی ہو پہر حال میں دیکھ لوں گا وہ میرا مسئلہ ہے پھلا لگر دیکھو نو سودہ فائنینشل سٹیٹمنٹ پی پی کا نوڈ بناتے ہو نا آپ لو مکس ہونے لگا ہے سار مکس ہو گیا تھا آئی ایس ٹیس نا آئی ایس ٹھٹیس نا آئی ایس ٹھٹیس نا آئی ایس ٹھٹیس نا مکس ہو گیا آ گیا تھا کیا مکس ہونا ہے ابھی دیکھ لو مکس تو ہوا پڑا یہ سارا ایس ٹھٹیڈ کر رہے تھے اور کیا مکس ہونا ہے ہو گیا مکس اب کی تیس زنبر کے اوپر کڑے ہوکر نوڈ بنا لیتے تو نوڈ سٹوڈہ فائنینشل پورا لکھنا ہے پرچے میں تو آپ نے for the year end date پورا آپ نے لکھنا ہے کونسے سال کا بنا رہی ہو جی ایک اتیس زنمر دو ہزار ایکٹیس چلو یہاں میں باب میں باعث بھی کر دوں گا اگلے سال کی دیکشن نکال نی وہ نئی چیز ہے فلحال یہ پکا کر لیں ٹھیک ہے اچھا میں ویسے اس سال کی جنرل انٹری نہ پہلے کر دوں ساری 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 صرف 21 کے سال کی 20 کے سال کی 20 کے سال کی زبانی زبانی کرتے ہیں 20 کے سال کی زبانی انٹری نمبر ون ایسی ڈائیویٹ کیش کریڈیٹ دو سو نمبر ڈو سر کیا ری ویلیوڈ ایسی ٹو بھی امتیار ہو سکتا ہے سو الوڈائیچ کیا کیا ری ویلیوڈ ایسیڈ بھی امپیئر ہو سکتا ہے جی ہاں ہو سکتا ہے تیسرے دن وہی ہوگا ابھی نہیں ابھی کاؤس موڈل ہے یعنی کہ ری ویلیویشن اور امپیئرمنٹ بھی کٹھا ہوگا سب کچھ کٹھا ہوگا لیکن بہت آسان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان ٹاپک فیر ون کا یہ ہے ویسے تو میں ہر ٹاپک میں یہی کہتا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو فلم کر آ رہا ہوتا ہوں اکاؤنٹنگ ہے یہ آسان آپ نے آئی سکسٹین پڑھا ہے کتنا سنا تھا آپ نے یہ جو سنتے ہونا جہاں سے وہ اصل میں مطلب پاس ہونے والوں سے بات کیا کرو نا وہ آپ کو بتائیں گے ہاں یار پندہ پاس ہو سکتا ہے آئی سکسٹین کتنا سن کے آئے دن مشکل ہے آپ نے کر لیا نوٹ آپ بنا پاس پیپر پہ آپ آپ اپریٹ کر رہے ہیں ابھی اور بھی کرتے رہیں گے نہیں ہے مشکل ہے فیر ون آپ کا روز آنا مشکل ہے عید کے بعد دو چھٹیاں نہ کرنا یہ مشکل ہے کرنا آسان ہے روز کا کام روز کرو چھٹی نہ کرو ہر ہفتے ٹیسٹ دو اور پاس ہو کے جاؤ اتنا ہی سادہ ہے یہ اب اس کو خود مشکل بناتے ہیں اور خطر راستوں سے گزر کر کبھی پاس تو لگ گئی تے روزی نہ لگ گئی تے روزہ آپ کی مرضی ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ انٹریز کریں ایسے ڈیابیٹ کیاش کریں پہلا سال اوور کس سال کے انٹریز کروانے لگوں کس کی اکیس کی اکیس کے سال میں بک ویلیو کے انٹری کریں صرف دیفشن کے انٹری ہوگی دیفشن ایکسپینس دیفشن اکیوم دیفشن کریڈ اچھا یوں کرتے ہیں تینوں سال کی انٹریز کر لیتے ہیں یہ ایڈیشنل کام ہے چپ کر جاؤ اوہ یار عجیب ویسے قوم میں عجیب قوم ہے بندہ پڑھا رہا ہے یہ کہتے ہیں پڑھنا نہیں نمہ پڑھا ہوں یہ کیا پڑھانا ہے یہی سے گیم آن ہو نہیں ہے پاردہ یارنڈی کرتی سمبر دوہزار بیس پہلی انٹری یکم جنوری بیس پر فرمائیں ایسیڈ کا نام کیا ہے بس چلو پی پی لکھ دیتا ہوں میں پی پی ی ڈیابیٹ اور دو سو اس کے بعد اکتی دسمبر دوہزار بیس پر یہاں سے نا کونسپٹ کلیر ہوتا ہے بیٹا میں انٹریز اس لیے کروا رہا ہوں یہ شوق تھوڑا ہی ہے پڑھانے کا تھوڑا سا ہے بسے لیکن ضرورت کا ہی پڑھاتا ہوں نا ظاہر ہے اتنی تو گنجائش نہیں کہ ایکسٹرہ پڑھایا جائے کیونکہ ہمارے سامنے کوئی پیپر میں نے تو بنانا نہیں تو جس نے پیپر بنانا ہے اس نے بہت سارا سلبس بھی رکھا ہوا ہے مافی وہ نہیں دیتا تو پھر ہمارے پاس تو لیمیٹڈ ٹائم ہے فضول کام نہیں کر سکتے ہوں ضروری کام کروا رہا ہوں ڈیپشن ڈیمیٹ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کتنے سے فورٹی سے لو جی پہلا سال is over now comes دا دوسرا سال اور انشاءاللہ پھر یہی پہ میں آپ کو تیسرے سال کی انٹریز کروا ہوں گا حاصل دو سمجھائیں گی آپ کو بات لیکن اس سے پہلے دو سال کی انٹریز ہوں گی تو سمجھ آئے گی نا بات for the year ended 31 دسمبر دو ہزار اکیس یہ ورکنگ بھی نا میں انشاءاللہ یہ ورکنگ اس طرح نہیں چھوڑیں گے یہ ورکنگ کو بھی میں اسی فارمیٹ پہ لے جاؤں گا جو ہمارا مین فارمیٹ ہے نا ڈیٹ ڈسکرپشن ایسٹ اسی پہ لے جائیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی نہیں ابھی ذرا سیکھ لے اس کو ٹھیک ہے جان دے یار for the year ended 31 دسمبر دو ہزار اکیس جی خریدنے کے انٹری دوبارہ کر لیں پاغل ہیں ڈیپریشیٹ تو کریں گے نا جی پہلے ڈیپریشیٹ ہی تو ہوا تھا ایسے ایسے تھوڑے ہی 120 کے اوپر پہنچا تھا پہلے اس سال کی ڈیپریشن چارج ہوئی تھی تو ایسے ڈیپریشن پہ آیا تھا تو پہلے ڈیپریشن کی انٹری ہوگی ڈیپریشن پہ آیا تھا ایسے ایسے ہی جی شید پہ یا اس میں was impaired now we have to record this 12 روپے کا impairment loss so that our asset comes to its recovery ہمیں impairment testing کرنے پر پتہ لگا ہمارا asset 12 روپے سے value lose کر گیا ہے یعنی future میں یہ loss آئے گا تو آج impairment loss کی entry کرو تاکہ asset ہمارا write down ہو کر recoverable amount پہ آ جائے جیسے آپ intro پڑھ کے آئے نا inventory کے اندر اگر cost سے nrv lower ہے تو nrv loss record کرتے تھے تو اس میں کیا کہا جاتا تھا کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ nrv loss record کرو تاکہ inventories write down ہو جائیں nrv پہ آ جائیں ملتا جلتا ہی ہے وہ بھی future loss inventory کا book کر رہے ہوتے تھے inventory نہیں ہے اگر کوئی وہ current asset تھا inventory اگر یہ non current asset PPE وغیرہ تو اس کے اندر impairment کا concept ہے اسی سے ملتا جلتا ہے future loss ہے تو آپ نے impairment loss جب book کرنا ہے تو impairment loss سے آپ کا asset write down ہوکے 108 پہ آنا بھی دکھاتا ہوں 108 پہ آئے گا ٹھیک ہے تو impairment loss entry کیا سکھائی آپ کو very important thing is this کہ impairment loss ہر سال نہیں ہوگا اگلے سال پھر اگر کوئی indicator نہیں ہے تو کوئی impairment نہیں ہوگی انشاءاللہ اگلا سال دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا لیکن depression تو ہر سال ہے depression تو آنے ہیں یہی تو فرق ہے main depression کل بچے یہ پوچھیں گے سر impairment protection فرق کیا ہوتا ہے تو میں آج ہی بتا رہا ہوں یہ فرق ہوتا ہے depression ہر سال آئے گی اور impairment سب صرف تب جب impairment testing پر اچھا ضروری نہیں ہے indication آئے impairment testing کریں تو loss ہو بھی سہی یہ بھی تو سکتا ہے impairment testing ہو اور اس میں recoverable around book value سے کم ہو تو impairment loss آئے گا ورنہ نہیں آئے گا اگلے سال کوئی impairment کوئی indication نہ آئے تو بس کوئی impairment نہیں ہے adaption اگلے سال بھی ہوگی اس اگلے سال بھی اور انٹ تک ہوتی رہے گی got it تو what is the impairment entry important loss debit accumulated important loss credit important loss ہوتا ہے نا بارہ اور بارہ ٹھیک ہے loose یہ وہ کیا وہ وہ یہ وہ کیا دیکھ لیتے ہیں option ہے option انشاءاللہ میں دونوں option دیتا ہوں آپ کو فیلحال تو مجھے ذرا یوں ٹھیکشن بٹھا لینے تو ایک بار اوکے اوکے اب یہ والے سال کا میں نوٹ نہیں بناتا ٹھیک ہے opening لکھنے آپ کو سکھائے ہوئے ہیں closing پچھلے سال کا اگلے سال کا opening بنانے اوکے اجازت ہے تو نوٹ میں جناب gross chartered accountant آئے گا جی student اوکے پی پی آئے گا بھائی کہہ رہا ہے نمبر ہی بتاؤ پھر نمبر فائی بھائی نے آج کہا ہے پی پی کا نوٹ آمیر بھائی نے اشارہ کر دیا ہے کرو جی پہلے آپ part two شروع کر لو تھڑی خیر